اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو مترام سامی میں ایڈوکیٹ مرتضی زہدی یوٹیوب آفیشل چینل سے آپ سے مخاطب ہوں آج کی کچھ جو معلومات ہیں عدالتی وہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کوشہ خانہ دو بانی پی ٹی آئی اور گشرا بی بی کی بریت کی جو درخواستیں تھیں پینڈنگ جن میں ریزرو کیا ہوا تھا کوٹ نے فیصلہ وہ دونوں درخواستیں جو ہیں وہ خارج کر دی گئی ہیں اور فرد جرم کے لیے اٹھارہ نومبر مقرر کیا ہے اور جو دوسری اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بزریہ اپنے کانسل سپریم کورٹ میں آرٹیکل ایک سو چوراسی پرو وائزو تھری کے تحت ایک درخواست تیار کرائی ہے جس میں تمام اہم حکومتی اداروں کے جو سربراہ ہیں ان کو فریق مقدمہ بنایا گیا ہے اور درخواست میں یہ بھی استعداد کی گئی ہے کہ ایک جوڈیشل کمیٹی بنائی جائے جو وہ سارے معاملات جو کہ جس کے الزامات پیٹیشن میں ڈائے رہے ہیں ان پر وہ اپنی جو ہے انکواری کر کے اپنی رپورٹ دیس کے یہ جو اس میں کہا گیا ہے یہ ہے یہ ہے کہ جو ورکرز کے بنیادی اصول ہیں اور جو دوسری دیگر غیر ضروری اقدامات کیے جاتے ہیں جس سے بنیادی اصول جو ہے ورکرز کے وہ متاثر ہو رہے ہیں تو اس کے صدیباب کے لیے حکم فرمایا جائے اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ نیب نے اپنا ایک کیس یا توشہ خانہ نمبر ایک وہ کورٹ سے واپس لے لیا ہے وہ اپیل میں تھا ہائی کورٹ کے پاس تو جو پروسیکوٹر ہیں وہ پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہے کیس میں جو ہے یہ ہے ہم اس کو سپورٹ ڈے کرتے اور ہم اس کو اپیل جو ہے جو ہے اس کو آپ علاو کر دیں اور اس سے جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ آج چھے رکری آئینی بینچ نے عدالت نمبر تین میں سولہ مقدمات کی سماعت کی جس میں جو صرف حرش تھا وہ تھا محول کی آلود کی کے بارے میں جس پر غور غورز کرنے کے بعد نوٹس بھی شوئے اور تین ہفتوں کے لیے وہ ملتوی کر دیا گیا اور اس کے علاوہ دیگر ملتفرک مقدمات جو ہیں جو اکثر زیادہ پرانے تھے ان کی بھی سماعت کی آج کیا بھی لوگ اتنا ہی تھا اب جناب میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے خاندان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین اللہ حافظ